آیدین مدارس اسلامیہ میں حکومت کی جانب سے موڈرن ایڈوکیشن کے نام پر مداخلت کی جا رہی ہے اب یہ مسئلہ کرنا تک میں بھی اٹھا ہے اور اس سے پہلے یعنی حال ہی میں ایک مہنے کے اندر آسام میں تین مدارس کو بلڈوزر کے دہانے گر آیا گیا ہے اور یو پی میں بھی یو پی سرکار نے وہاں پر مدارس میں سروے کرنے کا ایک آرڈر پاس کیا ہے اس تعلق سے آج بینگلور کے پریس کلب میں آل انڈیا امام کانسل کرناٹک کی جانب سے اس معاملے پر پریس کانفرنس کی گئی تو بتائیں مولانا کہ اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ بی جے پی کرناٹک کے اندر وزیر تعلیم بی سی ناگیش نے کچھ دن پہلے اپنے کارندوں کے سامنے بیٹھ کر یہ کہا کہ دینی مدارس میں ہم اصلاحات کرنا چاہتے ہمیں اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے بلکر آپ ان جگہوں پر اصلاحات کیجئے جہاں جیسے کالیج ہیں گورنمنٹ سورمنٹ اسکولز ہیں وہاں با اصلاحات کیجئے دینی مدارس میں اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے اس ملک کی ترقی کے لیے مدرسوں نے جو قربانیاں دی ہے وہ کسی سے چھپی بھی نہیں ہیں ملک کے آزادی سے پہلے ملک کے آزادی کے بعد اور آج تک بھی یہ دیتے آ رہے ہیں یہ اصلاحات کے بہانی ان کی بدنیتی معلوم ہوتی ہے اس کے پیچھے سنگ پریوار اور آر ایس ایس کی ایک سازش کھلی بھی نظر آتی ہے لیکن حکومت یہ ریزن دے رہی ہے کہ مدرسے میں موڈن ایڈیوکیشن نہیں پڑھا جا رہا ہے یہ ان کا کہنا بالکل سراسر جھوٹ اور غلط ہے اس لیے کہ موڈن ایڈیوکیشن کئی اداروں میں دیا جاتا ہے کئی مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے اب کرناٹک کے اندر خود ہم دیکھتے ہیں کہ کانانا لانگویج پڑھانا مدرسوں کے اندر ہے شروع سے انگلیش لانگویج پڑھانا یہ بھی ہے سائنس اور فیزکس بھی پڑھایا جاتا ہے جغرافیا بھی پڑھایا جاتا ہے کئی ایسے مداری سے ہم خود مدرسے میں جب پڑھ کر آئے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کیا پھر آج کے موجودہ حکومت کے احباب کو معلوم ہے یہ تو سراسر الزام ہے ہم پر کہ ہم بالکل یہ غلط بات ہے اس کے علاوہ یوپی میں جو حال ہی میں یوپی مدرسہ بورڈ ہے وہاں پر جو ہے نا سروے کرنے کا آرڈر کہا جتے بھی بڑے ندوات علماء اور دارلیم دیوبند کے اندر جتے بھی مداریس چلتے ہیں اور انجیوز کے تحت بھی چلتے ہیں ان کے اوپر سروے کرنے کا حکم دیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھو سروے کریں دے ہمیں سروے سے کبھی نہیں گھبراتے لیکن گورنمنٹ پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ اسی سروے کے نام پر کچھ نہ کچھ گربڑ کرنا چاہتے ہوں گے اس کی نیت وہ جانے لیکن ہم سروے کے لیے آج تک نہیں روکے ملک کے آزادی سے جب مدرسے بنے ہیں یا اس سے پہلے سے مدرسوں کی چاروں دیوار آج تک بھی کھلی ہوئی ہے ہر کوئی آتا ہے اور یہی گورنمنٹ نے اس سے پہلے کی گورنمنٹ بھی آئی مدرسوں کا سروے کری انہیں کچھ نہیں ملا اور واپس چلے گئی تو یہ ان کا معمول ہے اگر کرتے ہیں تو کرنے تو ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے اور مہنا آسام میں ایک مہنے کے اندر تین مدارس کو جو ہے نا گرایا گیا ہے بلڈویسر کے ذریعے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھو گورنمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی تعمیر کو یا کسی مدرسے کو یا ادارے کو بغیر کسی آرڈر کے گرا دیا جائے ابھی اس سلسلے میں سپریم کورٹ تک وہ گیا ہے معاملہ اسٹے آرڈر آنے سے پہلے ہی ان لوگوں نے ایک جبرن یہ کام کیا یہ سراسر یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے دائرے دستور ہن کے یہ خلاف کام ہے جب اگر سپریم کورٹ کا آرڈر آئے گا تو پتا چلے گا کہ کیا ہے اعتراض کی سرکار نے یہ کہا ہے کہ یہ جو مدارس تھے اللیگل زمین پر بنا گئے تھے نہ ہی ان کے پاس آرڈر تھا اور جو مدارس کو گرا گیا ہے اس میں یہ کازر آئے کہ ان کا لنک دہشتگردی تنظیم سے جوڑا گیا ہے دیکھو ایک ہوتا ہے غیر قانونی زمین اگر وہ حکومت کی زمین تھی تو بات ٹھیک ہے یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن کسی بھی زمین کو آپ غیر قانونی قرار دیں گے تو بغیر پروف کے یہ بات غلط ہے اور ان کا یہ کہنا کہ آسام گورنمنٹ کا کہ بھی اس کو دہشتگرد کا لنک ملتا ہے ارے بھئی ملک کے پورے پچتر سال ہو گئے آج تک ملک کے کسی ادارے کو آج تک آپ دہشتگرد سے نہیں جوڑ سکے تو آج کہاں سے جوڑیں گے آپ خالی الفاظ بولتے ہیں الفاظ بولنے کے بعد اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے بلا کسی ثابت کرے کہ اگر آپ خالی آواز اٹھا رہے ہیں تو لوگ آپ کو یہ کہے گی کہ بھئی آپ بے اقوف ہیں کم اقل ہے اقلمنٹ تو وہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی ثبوت کے وہ بات نہیں کرتا ہے تو ایسے میں آئے دن مداری سے اسلامیہ پر حملہ آوار حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے تو ایسے میں ملت کے ملی جو تنظیمیں ہیں ان کا کیا اہم رول ہے اس کے اندر وقت ہے اب ملت کو چاہیے اور ملت کے بڑے باشعور رکھنے والے اہل علم طبقے کو چاہیے کہ ہما وقت موجودہ حالات یہ بتا رکھے ہیں کہ ہم ہما وقت تیار رہیں جسمانی ذہنی اور فکری اور تعلیمی ہر اعتبار سے ہم اور آپ کو تیار رہنا ہے تاکہ موجودہ حکومت کا ہم صحیح مانے میں دستور ہن کے دائرے میں اور جمہوری طریقے سے اس کا مقابلہ کرسکے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ خبریں آپ تک بروقت پہنچ سکیں مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ واتس اپ گروپ بھی جوائن کرسکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے موسیقی